عدالت اصلاحات پر مشتمل آئینی ترمیم فوری طور پر منظور کرانے کے لیے حکومت کوشاں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا چھٹا ان کیمرہ اجلاس آج پھر ہو رہا ہے آپ کو بتائیں عدالت اصلاحات پر مشتمل آئینی ترمیم فوری طور پر منظور کرانے کے لیے حکومت کوشاں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا چھٹا ان کیمرہ اجلاس آج ہو رہا ہے بائیس رکنی خصوصی کمیٹی اجلاس خرشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمیٹ ہاؤس میں ہوگا اجلاس میں آئینی ترمیم مصفدے پر اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی عدالتی صلاحات پر مشتمل آئینی ترمیم فوری طور پر منظور کرانے کیلئے کوشش خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا چھتا ان کیمرہ اجلاس آج پھر ہو رہا ہے بائیس رکنی خصوصی کمیٹی کا اجلاس خرشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمیٹ ہاؤس میں ہوگا اجلاس میں آئینی ترمیم مصفدے پر اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی تفصیلات جانتے ہیں آن شرازی سے آن بتائیے گا پپرس فارٹی اور نون لی کے مصفدے تو سامنے آگئے لیکن مولانا فضل رحمان صاحب کہ ابھی تک جو مصفدہ ہے وہ پیش نہیں کیا گیا اس کا امکان کیا کب تک کریں گے وہ پیش اور کیا لائے عمل اپنایا جا رہا ہے جی ایو آئی کی طرف سے آج یہ دے کہ برکل مجھرزہ چکیشوی آئی دی دن کے مانے پارل پارلیمان کی فکرسی کمیٹی آج دوسرے دنی صاحب جو ان سے بیٹھ لیا ہے جلاس ساریمنٹ اور اس میں مرشید شاہ کی صدارت نے سیستے اگراد ہو گئے جلاس میں آج جو ہے جمیعہ فرماری اسلام کے اپنی آئینی ترابین کی مطلق میں آج جو ہے وہ مصددہ پیش کرے گی اور یہ مصددہ جو ہے جی ایو آئینی ترابین کی جانب سے پیگات کر لیا گیا ہے دوسری جانب ترابین کی مصددہ پر بھی ہور ہوگا دو جو دیشتہ روز سمیتی کے سامنے پیش پیش کیے گیا ہیں ذرائی اس سمجھ ابھی اشارہ دے رہے ہیں کہ آج جی ایو آئینی ترابین کی انصاف اور سمیت آئینی بھی ان کا بھی شرکت کرنے کا انکان ہے تو آج جی ایو آئینی ترابین کی جانب سے وہ بھی سامنے آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہے جو ہے تینوں مصددہ پر آدھ کو شریف کی جائے گی اور کوشک کی جائے گی ان کے کوئی حتمی رستہ نکالا گا ہے اور ایک کنسنسل بنایا گا ہے اور جس کے پیاتے مجردہ کے چھلیسویں جو آئینی ترابین ہیں اور ان پر منزور کرنے گا ہے جی بہت شکریہ انشیرازی